ہلو فرنڈز تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اگر آپ کسی ایک سلوار کو پہن کر بور ہو گئے ہو اور اس سلوار کو آپ ریکریکٹ کرنا چاہتے ہو یعنی کہ اگر آپ سلوار سے پلازو بنانا چاہتے ہو تو آپ کو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ پرانی سلوار سے آپ پلازو کیسے بنا سکتے ہو وہ بھی ایک ڈیزائنر پلازو اور فرنڈز ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ سلائی کشوں کرتے ہو گھر بیٹھ کے سلائی سیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارا آن لائن سٹیچنگ کورس بھی جوائن کر سکتے ہو اس سکرین کے اوپر آپ کو دو نمبر دکھائی دے رہے ہوں گے ان نمبر پر کول کر کے آپ پورے کورس کی ڈیٹیلز لے سکتے ہو تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ڈیمو جو آپ کو آج کی ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کو آج کی ویڈیو میں جو سیکھنے کو ملے گا یہ ہے پلازو جو کہ میں نے اپنی وائف کے لئے بنایا ہے اور وہ بھی ایک پرانی سلوار سے تو فرنڈز آپ بھی اس طرح سے پلازو بنا سکتے ہو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھ لیتے ہیں کچھ نیا تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ ایک پرانی سلوار ہے اور یہ سلوار ہے میری وائف کی اور وہ مجھے بول رہی ہے کہ اس سلوار کو پینڈ بینے کے لئے میں بور ہو گئی تو اس میں کچھ کرو تو فرنڈز آج اس سلوار سے میں بناوں گا پلازو کیسے بنے گا پلازو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی جو بیلٹ ہوتی ہے اس بیلٹ کو آپ نے ادھر کے الگ کر لینا ہے اور نیچے سے جو اس کے پہنچے ہیں یہ والے آپ پہنچے کی جو سلائیں اتنی باری گھوتی ان کو ہم ادھر تو سکتے نہیں ہیں تو پہنچے جتنے بھی بڑے یعنی جو اس کی مہری ہے اس مہری کو آپ نے کٹ کے الگ کر لینا ہے پہلے اس کو بلکل برابر رکھیں گے یہاں سے ٹھیک ہے وہ اس کو یہاں سے کٹ کے الگ کریں گے پہنچے الگ کر لیا ہے میں نے اب اس کی جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کو بھی ادھر کر آپ نے الگ کر لینا ہے اور اوپر جو یہ سلائی ہوتی ہے نیفے والی اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے سلوار کو کر لینا ہے پریس تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہو اس سلوار کو اچھی طرح سے میں نے پریس کر لیا ہے اور آپ کو ایک چیز اور کلیر کر دیتا ہوں یہ جو اس کی آسن کی جو سلائی ہوتی نا بلکو کروچی رہے کی اس کو بھی میں نے ایسے الگ کر لیا اور ساری کے ساری جو سلوار ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے جو سب سے زیادہ اس میں کیول محنت کا کام ہے کیول یہی ہے کہ بس آپ کو بیلٹ کو الگ کرنا ہے اس سلوار کو پریس کرنا ہے اس کے بعد کچھ بھی ایکسٹر محنت نہیں ہے یہ جو بیلٹ تھی دوستو یہ دیکھیں آپ بیلٹ کو دیکھ سکتے ہو یہ جو بیلٹ تھی نا سلوار کی وہ بیلٹ ہمیشہ اس طرف لگتی ہے لیکن جب آپ کسی سلوار میں کو کنورٹ کر کے پلازو بناتے ہو تو اس بیلٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہٹا کر نیچے مہری والی جگہ پر لے کر آنا اس پرکار سے دیکھیں یہ دیکھیں اب اس بیلٹ کو آپ نے کیسے لگانا ہے اب کیونکہ یہاں پر اسپیس کام ہے بیلٹ کی چڑھائی زیادہ ہے تو اس طرح سے آپ نے اس بیلٹ کو یہاں تک لے کر آنا ہے جہاں تک یہ پورا کپڑا کور ہو جائے جیسے کی یہ دیکھیں یہ کپڑا پورا یہاں تک کور ہو رہا ہے اور اس جگہ پر پہلے ایک نشان لگا لو یہ دیکھیں اور نشان لگانے کے بعد پھر آپ کو یہاں سے کر لینے اس کپڑے کی کٹنگ یہ دیکھیں کٹنگ کر لی میں نے اب یہ بالکل اس کے برابر ایک دم آپ دیکھ سکتے ہو اب سب سے امپورٹڈ چیز کے اندر کیا ہے اب جب بھی آپ کو پلازو بناتے ہو تو پانچ طرح کے آپ کو میزرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کی میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں لنبائی ہے اس کی جو تیار ہم نے رکھنی وہ رکھنی ہے 37 یعنی 37 inch کمر 32 hip size 36 ہے تھائیس جو ہے وہ ہے 24 اور جو مہری ہے وہ بھی اس کے 24 ہے اب سب سے امپورٹڈ کام کیا ہے اس کے اندر اس چیز کو تھوڑا سا آپ دھیان سے دیکھیں ہمیں تیار لنبائی چاہیے 37 inch جبکی اس کی جو تیار لنبائی یہاں سے لے کر یہاں تک کتنی ہے وہ ہے 34 یعنی کہ اس میں 3 inch لنبائی کم ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اوپر تو دوستو اس میں ہم جوڑ لگا کے پٹی کو فولڈ کر لیں گے جس کے اندر ہم نے لاشٹک کو لگانا ہے تو اس جوڑ کو ہم بعد میں کٹ کر لیں گے فیلال جتنی بھی اس کی لنبائی بن رہی ہے بننے دو کیسے اس کو ارجیسٹ کرنا ہے جوڑ لگا کے لیس لگا کے creativity ہم نے جو کرنی ہے سارا کا سارا process آپ کو میں بتاؤں گا step by step تو سب سے پہلے شروعات ہم کہاں سے کریں گے شروعات ہم کریں گے اس کی لنبائی تو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے کہتے ہیں کمر سے کمر اس کی 32 ہے تو 32 کا آدھا ہوتا ہے 16 اور 16 کا آدھا کتنا ہوتا ہے 8 8 چوک 32 اور جو آگے یہ جو کپڑا ہے یہ جو چار تے میں فولڈ اس پرکار سے پورا ہم رکھ لیں گے کیونکہ اس کے اندر ہمیں لاشٹک لگانی ہے تو 8 چوک 32 ہو گئی ٹھیک ہے اور ایکسٹر کپڑا ہم رکھ لیں گے جو بھی جس کی سلوار سے آپ پلازو بناتے ہو تو جتنی بھی بیلٹ ہوتی ہے اس کو ٹھیک ہی ہوتی ہے آرام سے اس کے اندر آپ کو جو سائز کا اکورڈنگ کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی اب آتے ہیں دوستو کہاں پر اب آتے ہیں اس کے کروچ ایریے پہ تو کروچ ایریہ آپ کو کیسے نکالنا یہ دیکھئے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی ہپ سائز ہے جیسے کہ ہپ سائز کتنا ہے 36 36 کا آپ کو کرنا ہے ایک چو تھائی 36 کا عدہ ہوتا ہے 18 اور 18 کا عدہ کتنا ہوتا ہے 9 9 چوک 36 اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس میں دو انچ ایکسٹرا ایڈ کرنا ہے دیکھیں اس پرکار سے اب یہ جو دو انچ میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر آپ کو سیدھی لائن اس پرکار سے ڈراؤ کرنی ہے یہ دیکھیں لیکن یہاں پر ایک چیزیاں رکھنا ہے آپ کو یہ جو کپڑا ہے نا یہ اس کے اوپر آدھا انچ چڑھا کر رکھنا ہے کیونکہ آدھا آدھا انچ تب اس کو آپس میں ہم جوڑیں گے نا اس کپڑے کو تو اس لائن کے مارجن میں بھی چلا جائے گا اس کے بعد اس نشان کو اپنے لگانا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں نو چوک چھتیس اور دو انچ ایکسٹر ہم نے لیا ہے اب اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اس کے تھائیز کی تھائیز اس کی ہے ٹونٹی فور یعنی کی چوبیس تو اس جگہ سے آپ کو نشان لگانا ہے چوبیس کا آدھا کتنا ہوتا ہے چوبیس کا آدھا ہوتا ہے بارہ انچ تو بارہ کی جگہ آپ کو ساڑھے بارہ پر نشان لگانا ہے کیونکہ آدھا انچ اس میں سلائی میں بھی چلا جائے گا جب ہم اس یہاں پر سلائی لگائیں گے کیونکہ ادھر سے یہ پیک ہے تو ادھر تو سلائی لگے گی نہیں صرف ایک طرف ہی سلائی لگے گی تو بارہ کی جگہ ساڑھے بارہ پر آپ کو نشان لگانا ہے اب اسی پرکار سے لی چاہتے ہیں مہری بھی اس کی چوبیس ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ساڑھے بارہ پر نشان اس پرکار سے لگا لینا ہے اب ان دونوں ہی نشانوں کو آپس میں اس پرکار سے ملائیں گے یہ دیکھیں یہ نشان دونوں مل گئے اب فرینٹس اس میں ہم نے دینی اس کروچری کی گلائی تو گلائی دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے اندر کی طرف ایک نشان لگانا ہے دو انچ پر ٹھیک ہے اور اس نشان کو آپ نے ملانا ہے اوپر اس پرکار سے دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ملا دیا اور یہاں پر آپ نے دینی ہے گلائی ٹھیک ہے اور اب آپ کو کر لینی ہے اس کی کٹنگ تو کٹنگ کیسے کرنی ہے بہت ہی آسان ہے دیکھیں یہاں سے شروعات ہوگی اوپر سے تو فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ جو کپڑا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں رکھتا ہوں پہلے سائیڈ میں یہ دیکھیں دو پلے ہیں یہ اس کو اوپر کر لیتا ہوں پہلے میں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ جو بیلٹ کے دو پارٹ ہیں نا یہ والے ان کو آپ دیکھیں تو ایک پارٹ تو اس کے اندر اجیسٹ ہو جائے گا یعنی کہ ایک جو پلہ ہے نا یہ والا ایک پلہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس طرح سے اس کو ہم سلائے لگا کے آپ اس میں جھوڑ لیں گے ٹھیک ہے اس پرکار سے اور ایک پلے کو ہم جو دوسرا والا پارٹ نہیں یہ والا اس کے ساتھ جھوڑ لیں گے تو پہلے اس سے سلائے کو میں لگا لیتا ہوں اس سلائے کو لگانے کے بعد پھر آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو بیلٹ تھی اس بیلٹ کو سیدھا میں نے اس پرکار سے لگا لیا ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کو اوپر اس میں ایک جوڑ اور لگانا ہے جو ہم اس کو اندر فولڈ کر سکیں کیونکہ اوپر ہم دو انچ کا جوڑ لگا دیں گے تو اس سے کوئی دکت نہیں آئے گی نیفے کو فولڈ کرنے میں تو جوڑ لگانے کے لئے کیا کرنا یہ دیکھیں کپڑا بہت سارا بچرا ہے مہر پاس سائیڈ سے یہ دیکھیں تو آپ کو کیونکہ دو ہی جوڑ کاٹنے ہیں اب ہم جیسے نورمل جوڑ کاٹیں ہیں دو انچ کا تو اس کے بالکل کو برابر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ جو دونوں پٹی ہیں آپ دیکھیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے اس پرکار سے اب ایک پٹی کو یہاں پر لگا دوں گا اور یہ جوڑ ہمارا اندر ایسے پرکار سے فولڈ ہو جائے گا تو دونوں ہی آپ کو پہلے جوڑ لگا لینے اس کے بعد ہم آئیں گے اس میں نیچے والے حصے پر تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں اوپر کی طرف یہ دیکھیں یہ جو جوڑ پٹی میں نے لگائی نا آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ تو اندر کی طرف ایسے فولڈ ہو جائے گی دونوں ہی طرف میں نے اس پرکار سے یہ جو پٹی لگا لی ہے اب اس پٹی کو لگانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اس کی لمبائی کا انوان لگانا ہے اس کے لمبائی دیکھنے کتنی ہے کیونکہ اوپر سے یہ تو دو انچ فولڈ ہو جائے گا جس میں ہم لگائیں گے اپنی تو اوپر سے دو انچ نکال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں لمبائی کتنی مڑ رہی ہے تیار یہاں سے لے کر یہاں تک ساڑھے تیتیس انچ لمبائی آج یہاں تک ساڑھے تیتیس انچ اگر آپ اس پرکار سے بھی ناپتے ہو یہ دیکھیں تو فرنس یہاں سے دیکھ کر دیکھیں اس جگہ سے لے کر اور یہاں تک ٹوٹل لمبائی اس کی آلی ہے ساڑھے تیتیس انچ اور ہمیں لمبائی چاہیے اس کی سیتیس انچ ٹھیک ہے اب فرنس اس میں آپ کو کیا کریٹیوٹی کرنی ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک پلہ ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سائیڈ کی لیگ ہے یہ والی اب اس کو آپ نے اس پرکار سے اوپن کرنا ہے اب اس کے نیچے فرنس آپ کو لگانا ہے ایک جوڑ ٹھیک ہے اب جوڑ آپ کو کس طریقے سے لگانا بہت ایزی ہے تھوڑی سیک چوڑی پٹی کٹنی ہے اور اس پٹی کو آپ نے اس پرکار سے سیٹ کرنا ہے دیکھیں پہلے ایک سرائی ادھر لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ سرائی لگ جائے اور اس کے بعد آپ کو اس پرکار سے فولڈ کرنا ہے اس میں جو بھی آپ کا لنبائی کا میں اتنا ہی بڑا پیس کٹ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں اس پرکار سے کریٹیوٹی کرنی ہے ایک لیس آپ کو ادھر لگانی ہے ایک بیچ میں لگانی ہے اور ایک نیچے لگانی ہے ایک تو طریقہ ہوگا یہ والا اس میں اگر آپ ایسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اگر آپ اس طریقے کو نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو لینے ہوگی ایک چوڑی لیس جو کی آج کل بہت جالا مارکٹ میں چل رہی ہے فیلال فرینڈ اس کے ساتھ جو میچ کرے گی نا لیس وہ یہ والی کرے گی اور اس کی جو لمبائی ساڑھے تین چارج کے قریب آتی ہے اور اتنی ہی لمبائی ہماری کم پڑھ رہی ہے اس لیس کو بس آپ نے اس پرکار سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کیسے سیدھا لگا دینا ہے ایک دم اس کا جو پلازو کا لک بھی چینج ہو جائے گا اور بلکل ریڈی میٹ جیسا پلازو لگے گا اس کو ہلک کا سا پہلے یہاں پر فولڈ کر لیس رہی لگا کے اور اس کے بعد اس لیس کو اس کی اپنے لگا لینا ہے کمپریٹ جو لمبائی آپ کی بنے گی ایک بار میں آپ کو ناپ کے دکھاتا ہوں باقی طریقے میں نے آپ کو دونوں کے دونوں بتا دی ہیں چاہے آپ اس پرکار سے جھالر والی لیس لگانا چاہو تو وہ لگا سکتے ہو اگر آپ اس میں گھوٹا پتی کے لیس لگانا چاہو تو وہ بھی لگا سکتے ہو اور اس کے لمبائی دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک آرام سے جو لمبائی ہے وہ بن رہی ہے 37 انچ یہ دیکھیں برکل یہاں تک 37 انچ لمبائی اس کی تیار ہو جائے گی تو یہ کام کرنا بہت ہی آسان ہے اس لیس کو میں لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا کس پرکار سے باقی کا کام کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرنڈس نیچے اس میں میں نے اس پرکار سے لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد اب پہلے آپ کو یہ والی سلائی لگانی ہے دونوں طرف اس سلائی کو لگا لیں گے اس کے بعد پھر اس کا جو کروچیری ہے کروچیری کی سلائی ہم لگا لیں گے اور ایک طرف سے تھوڑا اس پیچ چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں ہم تھوڑی جگہ بنا کے اس کو نیفے کو فولڈ کر سکیں اور فولڈ کرنے کے بعد اس میں لاسٹ میں ہم لگائیں گے لاسٹک یہ سارا کا سارا پروسیز کر کے میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد فائنلی میں آپ کو یہ بتاؤں گے لاسٹک کو کیسے اس کے اندر لگانا ہے تو فرنس اس کا اوپر سے جو نیفہ تھا جو دو انچ کی پٹی میں نے لگائی تو اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر جو یہ سپیس میں نے چھوڑا ہے اس میں آپ چاہیں تو نارا ڈال سکتے ہو اگر آپ لاسٹک نہیں لگانا چاہتے اگر آپ اس میں لاسٹک لگانا چاہتے ہو تو کافی ساری ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہے کہ لاسٹک کیسے لگائی جاتی ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جتنی بھی کمر ہوتی ہے جیسے کہ اس کی کمر تھی 32 انچ تو آپ کو لاسٹک کتنی لینے آپ کو لاسٹک لینے ہیں چار انچ کم جیسے کہ یہ دیکھئے یہ 32 کمر ہے تو 32 میں سے اگر میں چار انچ کم کرتا ہوں تو بنتا کتنا 28 تو آپ کو جو لاسٹک لگانی ہے وہ لگانی ہے آپ کو 28 انچ کے لاسٹک اور اس لاسٹک کو آپ نے سیفٹی پین کے مدد سے ادھر سے ڈالنا ہے اور ادھر سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد لاسٹک لگانے کا جو طریقہ ہوتا ہے بہت آسان ہے میں نے ویڈیو بنا رکھی آپ کو اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو اس پرکار سے آپ کا جو پلاچو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا فلال اس کے اندر لاسٹک لگا کے میں آپ کو اس کا ایک فائنل لک دکھاتا ہوں تو فرنس لاسٹک اس کے اندر میں نے لگا لی ہے اور یہ پلاچو پریس کرنے کے بعد پہنے کے لیے تیار ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بات تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں thank you very much